حج میں استطاعتِ مالی کسے کہتے ہیں یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر ایک انسان مستطیح ہو مالی اعتبار سے مستطیح ہو تو اس پر حج واضب ہو جاتا ہے یہ مالی استطاعت کس کو کہتے ہیں خوہ مثال کے دور پیسے پڑے ہوئے ہیں حج کے برابر پیسے پڑے ہوئے ہیں یا بعض چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس کو بیچا جا سکتا ہے تو کیا یہ مستطیح کہلائے گا خب کس کو کہتے ہیں انسان کے پاس جو اس کی ذاتی ضروریات کی زندگی ہے انسان کے پاس جو اس کی ضروریات کی اشیاء ہیں چیزیں ہیں اس کا گھر اس کی شان کے مطابق اس کا لباس اس کی شان کے مطابق اس کا فرنیچر اس کی شان کے مطابق اس کی گاڑی اس کی شان کے مطابق جو جو اس کی شان کے مطابق ہے شان کس کو کہتے ہیں شان یعنی جو لوگ جس پر انگوش نمائی نہ کر رہے ہیں جس پر لوگ اعتراض نہ کر رہے ہیں ہاں اس کا اسٹریٹس ہے یہ شان یعنی اسٹریٹس اب ایک شخص کیIIz یہ ہے کہ یہ اُس کی زندگی ہونی چاہیے یہ اُس کا گھر ہونا چاہیے یہ اُس کا furniture ہونا چاہیے یہ اُس کی گھر کی چیزیں ہونے چاہیے یہ اُس کا لباس ہونا چاہیے اب اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس ایسا اتنا مال موجود ہے یعنی یہ جو ضروریاتِ زندگی ہے جو اُس کی شان کے مطابق ہے یا ایک عورت کی جو شان ہے کہ مثال کہ اس کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے اتنا زیور ہونا تھی ایک عورت کی شان ہے اب یہ شان کسی ڈکشنری میں کسی لغت میں کسی انٹرنیٹ کے سائٹ پہ نہیں ملے گی یہ شان کس کو کہیں گے یہ شان آپ کی شان ہے جو آپ کے اطراف آپ کے شان کو مہیند کریں گے کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ میری شان کے مطابق ہے یا میری شان کے مطابق نہیں ہے میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے کوئی فقی کوئی مشتہد کوئی مرجے آپ کو آپ کا اسٹیٹس نہیں بتائے گا بلکہ یہ ہر شخص خود اس کی تشخیص دے گا پس جو انسان کی ایک نارمل زندگی ایک نارمل اسٹیٹس ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو جو کریں اس کا کرائٹیریا کیا کہ اگر یہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے یہ اس کے پاس یہ نہیں ہے یہ اس کا مطابق ہے کہ اس کے شان کی مطابق ہے یہ چیز پس شان کی مطابق جو چیز ہے اس کے علاوہ انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اگر وہ اس پیسے کو اگر خرچ کرے تو اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرے گی متاثر نہیں ہوگی کیونکہ کمار ہے ماشاءاللہ ابھی چھٹی مل جائے گی ہمیں چھٹی ملے گی حج کی حج کریں گے حج کے بعد دوبارہ ہم اپنی جاب کریں گے اور ہماری زندگی ویسی چلتی رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص مستطیح ہو گیا اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ حج کر سکتا ہے اب نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ شخص مستطیح ہو گیا تو اب حج واجب ڈیلے کرنا حرام اب جو حج کرے گا وہ واجب حج کاؤن کیا جائے گا حج اسلام کاؤن کیا جائے گا اور پھر دوبارہ زندگی میں کبھی اس پر واجب نہیں ہوگا یہ ہے استطاعت مالی لیکن اگر کسی کے پاس جیسے بعض وقت یہ مسئلہ اب بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ مثال کسی کے پاس پیسے موجود ہیں بچے کی شادی کرنی ہیں یا ایک سفر پہ جانا ہے اگر ہم اس سفر پہ چلے گئے یا بچے کی شادی کر دی تو پھر اس صورت میں ہم حج پر نہیں جا سکیں گے تو کیا واجب ہے کہ حج پر جائیں اور بچے کی شادی کو تاخیر کر دیں یا نہیں بچے کی شادی کریں اور حج ساکد ہو جائے اور دوبارہ کبھی پیسے اللہ نے دیئے تو ہم حج پر چلے جائیں کیا واجب ہے یعنی صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ ہاتھ میں پیسے موجود ہیں ضروریت زندگی پوری موجود ہیں بچے کی شادی کرنی ہے یا خود انسان کو ابھی شادی کرنی ہے خب ایک شخص ایک جوان لڑکا ہے خب کماتا ہے خب ایسا جمع گیا اس نے اب خود شادی کرنی ہے اگر حج پر چلا گیا تو شادی نہیں کر سکے گا ابھی فیلال شادی نہیں ہوگی شادی لیٹ ہو جائے گی تو کیا اس صورت میں شادی کریں یا حج پر جانا واجب رہے گا وہ فوقاں یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لئے حرج ہے حرج کس کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے شادی نہیں کی اور حج پر چلا گیا تو ناقابل برداش زہمت سخت زہمت میں گرفتار ہو جائے گا بہت زیادہ زہمت ہو جائے گی زیادہ زہمت بہت زیادہ زہمت ہو جائے گی حرج ناقابل ہے یعنی جو عام طور پر برداشت سے باہر ہو انسان کی بہت زیادہ سخت مشکل دشواری تو اگر صورتحال یہ ہو کہ اس کے لئے حرج کا باعث بن رہا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لئے حج واجب نہیں ہے وہ شادی کرے اور یا جو واجب جو کام اس کو انجام دے نا وہ انجام دے لیکن اگر صورتحال یہ نہیں ہے اس سال نہیں دو سال کے بعد شادی کر لوں گا صحیح مشکلات ہیں تھوڑی دشواری ہوگی لیکن ایسی دشواری کی جو ناقابل پرداش دشواری ہو انہیں ایسی نہیں ہیں اس صورت میں کہ اگر حرد کی حد تک اگر وہ دشواری نہ پہنچ رہی ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لئے حج واجب رہے گا تاخیر کرنا حرام ہو جائے گا اور وہ تفصیل کہ اگر حج واجب ہو جائے اور انسان اگر اس کو انجام نہ دے اور خدا نہ قاضی اگر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی موت روایتوں کے مطابق یہودی کی موت ہوگی یا ایسیوں کی موت ہوگی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین